موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر ہم سوشل انٹرپنیورشپ کے فیوچر کی بات کریں اور اس میں یوت کے رول کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کی اگزامپل ہی لے لیں پاکستان کی 60% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ under 30 years of age ہے یعنی it's a young population اور پاکستان اس وقت ایک یوت بلچ جو ہے وہ experience کر رہا ہے اسی طرح چائنہ ہے انڈیا ہے دنیا کے اور بہت سارے developing countries ہیں جہاں پہ یوت کا ایک بہت بڑا نمبر ہے traditionally آپ کو اچھا نہیں لگے گا شاید سنکے یوت کو عموماً fear کیا جاتا ہے کہ young لوگ ہیں ان میں energy ہے ان کو ابھی صحیح اور غلط کی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے پتہ نہیں کب کیا گڑ بڑ کر دیں کچھ غلط کر دیں لیکن fortunately یہ جو ideas ہیں یہ بدل رہے ہیں increasingly youth کو ایک social capital کے طور پہ consider کیا جا رہا ہے خصوصا جن countries میں جیسے انڈیا یا چائنہ ہیں جنہوں نے development کو بہت تیزی سے achieve کیا ہے وہاں پہ youth کا role بہت prominent رہا ہے اس سے observers جو ہیں انہوں نے اس بات کو realize کیا کہ آپ کی جو workforce ہے وہ آپ کی development کا ایک prerequisite یا ایک condition ہے اور workforce کا مطلب جو ہے اس کے ایک بڑا حصہ youth پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی workforce جو ہے وہ جتنی young ہوگی اور اس کی quality جس طرح کی ہوگی اتنی ہی development جو ہے اس کا pace ہوگا social entrepreneurship کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ it's basically innovation اور young people young لوگ جو ہوتے ہیں youth جو ہے وہ وہ لوگ ہیں عمر کا وہ حصہ ہے جس میں innovation جس کو آپ کہتے ہیں وہ by nature آتی ہے fresh دماغ ہوتا ہے اس میں نئے نئے ideas آتے ہیں اور آپ explore کرتے ہیں اور young لوگ جو ہیں وہ experiment کرنے سے نہیں ڈرتے وہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں ideas ہیں ان کو کیسے implement کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ ان کو implement کریں گے تو کیا consequences ہوں گے بلکہ اکثر تو وہ consequences کے بارے میں concern ہی نہیں ہوتے تو youth جو ہے وہ ایک ideal آپ کہہ سکتے ہیں ingredient ہے social entrepreneurship کے لیے in terms of innovation جو آج کی youth ہے وہ social media کی وجہ سے education کی وجہ سے اور اپنے explorer کی وجہ سے they know their communities ان کو اپنی communities کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے problems ہیں کیا resources موجود ہیں انہیں technology کا استعمال آتا ہے اور technology جو ہے اس نے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے خاص طور پر social sector میں intervene کرنے کے حوالے سے اب آپ کو لوگوں کے گھروں میں جانے کی ضرورت باز وقت نہیں بھی پڑتی آپ social media کے ذریعے سے messages جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو youth جو ہے اس کے پاس ideas ہیں اس کے پاس awareness سے communities کے problems کے حوالے سے اس کو technology کا استعمال آتا ہے and they are willing to make change اور وہ معاشرے میں contribute کرنے کے لیے willing ہیں لیکن ایک چھوٹا سا barrier جو ہے وہ ہمارا traditional ageism یعنی کہ بڑی عمر کے mature لوگ جو ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اور young لوگ جو ہیں ان کو نہیں پتہ قسم کے جو ہمارے پرانے ideas تھے ایک وہ اور ایک ان ideas کے in line جو ہمارے institutions جو ہیں organize ہوئے ہوئے ہیں اس میں laws ہیں اس میں policies ہیں اس میں ہمارے institutional structures ہیں کہ لوگ mature age میں جا کے higher decision making positions میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ young لوگوں کے fresh ideas اور innovation اور risk taking جو ہے اس کو appreciate نہیں کر پاتے اور یہ rigid laws اور institutional جو structures ہیں یہ young لوگوں کے بہت سارے ideas جو ہیں اور ان کا جو بہت سارا enthusiasm ہے اس کو kill کرنے کا باعث بن جاتے ہیں تو یہ ایک وہ barrier ہے جس کی وجہ سے youth جو ہے اس کو social entrepreneurship میں enter ہونے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے میں مشکل کا سامنا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کا جو ہے response وہ بھی آ رہا ہے وہ incubators اور accelerators کی form میں start up incubators جو ہیں وہ social entrepreneurship کی جو ecosystem ہے جو دنیا ہے اس کا ایک building block ہے incubators جیسا کے نام سے ظاہر ہے جیسے آپ اس machine سے واقف ہیں یہ eggs کو premature babies کو nurture کرنے کے لیے جب وہ خود سے survive کر سکیں یہ وہ machine ہے بلکل اسی طرح social entrepreneurship incubators ہیں یہ وہ spaces ہیں جہاں پہ young لوگ اپنے ideas جو ہیں ان کو thresh کر سکتے ہیں ان کا analysis کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے practical ہیں وہ اپنے innovation جو ہے اس کو test کر سکتے ہیں ان کو resources ان کو training opportunities ان کو financial help ان کو legal اور business skills کی help یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک space میں available ہوتی ہیں جس کو incubator کہا جاتا ہے یہ incubators جو ہیں وہ typically یا تو university campuses میں ہوتے ہیں یا ان سے قریب ہوتے ہیں یا پھر science parks یا اس طرح کی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں young لوگوں کی عامدرفت اور excess جو ہے وہ part of routine ہوتی ہے like وہ بچے جو university جاتے ہیں وہ as part of their university life وہ اس incubator کو avail کر سکتے ہیں وہ they can walk in اپنا idea کسی سے share کر سکتے ہیں اور عمومن یہ business schools یا social entrepreneurship کے schools میں ہوتے ہیں تو وہاں پر experts کامیاب successful جو social entrepreneurs ہیں وہ آتے جاتے ہیں تو ان کو networking کا موقع ملتا ہے اور ان کی اپنے جو ideas ہیں وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں اور جب تک وہ اس کو implement کر کے commercialize نہیں کرتے ان کو وہ incubation space جو ہے اس کی support available رہتی ہے دوسرا جو support system ہے وہ accelerators کا ہے incubators basically young potential social entrepreneurs کے لیے ہیں جو اس field میں enter ہونا چاہتے ہیں ان کو ایک طرح سے انگلی پکڑ کے enter کیا جاتا ہے accelerators جو ہیں وہ social entrepreneurial teams کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو already field میں ہیں they may be struggling they may be successful they may be experimenting تو جو accelerators ہیں وہ innovative ideas اور ایسے جو social entrepreneurial teams ہیں جن کے ideas میں potential ہوتا ہے commercialize کرنے کا return کا ان کو ایک طرح سے adopt کرتے ہیں ایک بہت ہی competitive selection process کے ذریعے سے اور بہت targeted اور focused ان کو help کرتے ہیں کہ کون سے areas ہیں جن میں اگر ان کو input ملے تو یہ ایک دم سے take off کر جائیں گے عمومن incubators جو ہیں وہ free voluntary spaces ہوتی ہیں اور support جو ہے وہ voluntary ہوتی ہے لیکن accelerators جو ہیں وہ عمومن social entrepreneurs جو ہیں جو enterprises ہیں ان میں equity رکھتے ہیں ایک طرح سے share رکھتے ہیں اپنا کہ جب یہ کامیاب ہوں گے commercial level پر scale up ہوں گے تو accelerator کو اس میں سے return ملے گا تو یہ وہ systems ہیں جو traditional bottlenecks کو address کرتے ہوئے youth کو support کر رہے ہیں کہ وہ social enterprise کی دنیا میں اپنے آپ کو establish کر سکیں اسی طرح international organizations ہیں جیسے Ashoka ہے ان کا youth venture program ہے جو کہ youth کو training اور support اور دیگر facilities فراہم کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے Ashoka جو ہے وہ اپنے entrepreneur چنتا اور ان کو scholarship دیتا ہے بلکل اسی طرح یہ young جو entrepreneurs ہیں ان کی help کے لیے ایک program ہے اور بھی مختلف جو international organizations ہیں foundations ہیں social entrepreneurial وہ یہ کام کرتی ہیں Thank you موسیقی 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 موسیقی